مزاق ہے تم نے چانور جتنی عزت بھی نہیں دی کسی کی بیٹی کو طلاق کو گویا بھیڑ بکری تھی کھول کے باہر بڑھ دی ایک شخص نے طلاق دے دی اپنی زوجہ کیا کروں بات میں پشتائے امیر المومنین فرماتے ہیں غشہ کی ابتدا جہالت ہے اور انتہا شرمندگی ہے غشہ جہالت سے شروع ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد جہاد ہی نہیں ہوتا کس بات میں لڑائی ہوئی جئے خود لڑائی لڑائی میں یاد نہیں رہتا سینٹر میں پہنچ کر کہ گال شروع کی تھوڑی ہے ابتدا جہالت ہے انتہا شرمندگی ہے غشہ فعل حرام شیطان نے کہا تھا نوح میں تین وقت میں بندوں کے بالکل قریب ہوتا ہوں ایک جب دو نامحرم اکیلے ہوں تیسرا میں ہوتا ہوں حرام ہے بردہ برشیعہ میں کہ دو نامحرم کسی اکیلی خلوتگاہ میں ملاقات کریں بندگی ہے محلی صاحب اللہ محلی کو ہماری نیت پر شکھے آپ کی نیت پر شکھ نہیں پیٹرول پومپے ماتس جلانا منہ ہے آپ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن یہ حرام ہے سامین اگرامی اس میں ایک بات یہ بھی بڑی خطرناک ہے کہ جب کہا جائے پردہ کریں یہ محلی صاحب پردہ دونیت کا ہوتا ہے نیت ٹھیک ہونی چاہیے پردے کی خیر ہے میں نے کہا اللہ محلی کی نیت تو ٹھیک ہے بند کمرے میں بغیر چادر کے نماز بڑھ کے دکھائیے مالک ہے اس کی نیت میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا لیکن بغیر چادر کے نماز قبول نہیں کرتا لہذا شریعت میں اپنی مستری پان اپنی تعویلیں خود مکینیکل انجینئر نہیں بننا چاہیے بلکہ یا کہنا چاہیے کہ یہ میرا اپنا مذہب ہے اور اگر سانگیوں کا مذہب ماننا ہے تو پھر ان کے رسلے پہ چلنا پڑے گا بشم اللہ خود راض خدا حافظ ہمالی اللہ 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 اسیحات محمد محمد پھر انجینئر محمد اللہ 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 رسول اللہ چادہ سو سال سے اگے وہی آکے بیٹھتے نہیں کہ میں کام میں کوئی نہیں ہوں تو سامین اگرامی چنیے مذہب احلِ بیٹ اس میں نکاح آسان ہے طلاق مشکل ہے کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اگر مرد چھٹکا رہا چاہے تو طلاق دے دیتا ہے عورت کزارہ نہ کرنا چاہے تو خلا لے لیتی وہ کہتی ہے طلاق میں نے چھوڑا دیتا ہے یہ بھی نہیں ممکن ایک قلیہ ہمیشہ یاد رکھئے نکاح نہیں ہو سکتا عورت کی مرضی کے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی مرد کی مرضی کے بغیر نکاح میں سارے اختیار عورت کے ہیں ہاں کرے گی تو نکاح ہے نہیں کرے گی تو نہیں یہ جو زبردستی یہاں سے پکڑ گئے ہاں ہے حرام ہے جب امیر المومنین کا رشتہ گیا تھا حضرت عمال بنین کے گھر اس وقت حضرت خازی عباس کے نانا نے حضرت حضرت عمال نے اتنے شریف رشتے کے باوجود کہا اگر اجازت ہو تو میں بیٹی سے پوچھو معاشرے میں بگار پیدا نہ کرو شریعت میں فساد پیدا نہ کرو جو چیز اللہ نے اسے اجازت دی ہے اس کی مرضی سے کرو اور باقی الحمدللہ ہمارے پنجاب کی بیٹیاں ماں باپ کے حیاء سے واقع ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جبروش میں ناجائز ہے ایک ساکس نے اپنی بیوی کو تل لاک دے دی دی خصے میں پیار میں دیتا ہی کوئی نہیں بعد میں شرمایا شریعت ہو یہ عام ایگریمنٹ نہیں نہیں کہا کروڑ دفعہ سوچو ہزار دفعہ سوچو سوچنے سے پہلے سوچو اور اس کے بعد تاکہ کوئی خدا نہ خاصدہ غلط فہمی ہو تو اس کے اور طریقے اب سامینہ گرامی ایک آدمی نے طلاق دے دی ابو بصیر پاس گیا اس نے کہا سارے کہتے ہیں حلالہ کر غیرت گوارہ نہیں کرتی اس نے کہا کیسا حلالہ دو گباؤں کے سامنے طلاق نہیں تھی جب تیری شادی ہوئی تھی تو نے کیا کہا تھا نکاہ 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 یہ ایسے نکاہ ہوتا ہے نکاہ 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 جب نکاہ 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 کہہ کر نکاہ نہیں ہوتا تو طلاق 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 کہہ کر طلاق کیسے ہو چکتی سمجھا ہی بات گیا میں کہہ میں شروع کر دوں نماز 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 ہو گئی یہ بڑھنی پڑتی ہے ہو گئی آم بھائی آگوں آم بھائی نہ مجلس پڑھیں میں نے کہا مجلس بھائی مجلس تو اور ہے طلاق تو ٹائٹل ہے اس کے اگلے کام تو اور ہیں گواہ بلائیے عربی سیغے میں طلاق جاری کیجئے ایک مہینہ پھر ایک مہینہ اللہ نے دیا سوچو کوئی برائی محسوس کی تھی کوئی اچھائی بھی محسوس کرو تلکات بحال کرو تلکات بحال کرو